السلام علیکم ناظرین میں آپ سب کو اپنے پلٹ فارم پر خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ دوستو اس مصروفیت والی دور میں ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم لوگ اس سے صحیح استفادہ کر کے اپنی علم میں اضافہ کر سکے سو میں آج آپ لوگوں کے لیے تھروڈ ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسی پرگرام میں نے شروع کی ہے کہ دنیا میں بیٹے ہوئے مختلف اساتذہ سے کچھ نہ کچھ ہم لوگ سیکھ سکے تو چلتے ہیں آج تربیت کی ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو میں اپنے پلٹ فارم پر استاد مخترم ملانہ فرمان علی جعفری صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج اس کے زبان سے اپنے دل اور دماغ کو ان کی علم سے روشن کر لیں گے انشاءاللہ تربیت کے موضوع پر تو آغا صاحب پہلا سوال میرا یہ ہے تربیت کے حوالے سے تربیت کے لغوی معنی کیا ہے بہت بہت شکریہ جناب عصیف صاحب کے آپ نے بن جانا چیز کو اس قابل سمجھا کے آپ کے ساتھ نشست کی جائے چیز ہے کہ مختلف سوالات ہو چکے ہیں اس میں سے پہلے سوال یہ ہے کہ تربیت کے لغوی معنی کیا ہے تو تربیت کے لغوی معنی پھالنا اور کسی کو تجریجن نشنمہ دے کر حد اکمال تک پہنچانا ہے یعنی اگر آپ کسی یہ روح کو سنبھالتے ہیں اس کی نشنمہ کرتے ہیں اور اسے حد اکمال تک پہنچا دیتے ہیں تو لغوی معنی سے تربیت کہتے ہیں اور یہ مادہ رب سے نکلا گیا ہے تو یہ آسان سا معنی ہے تربیت کے لغوی معنی میں صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے اسطلاح میں تربیت کسے کہتے ہیں اسطلاح میں عرف عام اہل عرف اور اہل اقلہ کی اسطلاح میں تربیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ انسان کے پہشیدہ اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نشنمہ دینا اور انہیں ظاہر کرنا یعنی ایک صلاحیت جو انسان کے اندر موجود ہیں اسے پروان چڑھانا اسے حد اکمال تک پہنچانا اور اس کو ظاہر کرنا اسے جو ہے اسطلاح میں جو ہے اسے تربیت کہتے ہیں یعنی جو انسان اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیت اس کے اندر ہیں اور پوشیدہ صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ اسے نااقف ہو لیکن اہل عرف اسے جانتا ہے اہل عقل اسے جانتا ہے جب اسے نشنمہ تک پروان چڑھا کر اسے لوگ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اس کے خود اسی شخص کے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صلاحیتیں میں اندر تھی اور میں اسے نااقف تھا جب اس کو جب کوئی ظاہر کرتا ہے تو اسے تربیت کہتے ہیں میرا تیسرا سوال یہ ہے آغا صاحب تربیت کا پہلا اثر کیا ہے تربیت انسان کو پستی سے نکال کر بلندی اور تکامل کی راہ پر کامزن کرنے اور اسے بڑھ بڑھانا اور جن صفات کی اسے ضرورت ہوں اسے صحیح طور پر پروان چڑھانے کا نام تربیت ہے یعنی ایک شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کے صلاحیتوں کو پوچھاگر کر کے اسے معاشرے کے لیے ایک کارامت اور مفید شخص کے طور پر پیش کر سکتا ہے نیکسٹ سوال میرا یہ ہے آغا صاحب کیا تربیت میں کسی چیز کو وجود میں لائے جا سکتا ہے تربیت کی چیز کو وجود میں نہیں لاتا ہے بلکہ تربیت میں ان موجودات کی ان صفات کی پرورش کی جاتی ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ ان صفات سے نواقف ہوتا ہے جساں مالی اپنے پودوں کی نشنوہ کرتا ہے اسے مناسب ہوا پانی کی ضرورت ہوتی ہیں رہب ہوا کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی ضرورت ہوتی ہیں اسی طرح باغمان جو ہے اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے اس کو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کھا تو غیرہ مناسب اپنے اسے دیتا ہے اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں مطلوبہ حدف اور مقصد تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اپنا صرف اتنا بلکہ اسے مختلف خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ طالب علم جو ہیں وہ ایک بلند مقام تک پہنچا ہے اسی طرح والدین پر بھی ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کے لیے ایک مفید اور کارامت شخصیت کے طور پر آ دیں نہ کہ شخص کے طور پر شخصیت بنیں اس کی تو اس طرح سے وہ ایک کامیاب اور ایک اچھا مفید فرد معاشرے کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور معاشرہ بھی اسے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ شخص جو خود کے تربیت شدہ ہو وہ معاشرے کا ایک مربی یعنی تربیت شدہ تربیت کرنے والا شخص بن سکتا ہے تو اس ایک شخص کی تربیت کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تربیت حاصل کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں دوستوں یہ تدرسی پرگرام آپ سب کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ تو ضرور انشاءاللہ فالو کیجئے اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے تو شیئر کر دیجئے باقی دوستوں کے ساتھ بھی تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائیں جہاں بھی رہے سلامت رہے خوش رہے آباد رہے اور اپنی دعاوں میں یاد کیجئے والسلام